تو بچہ گیا نا بزار شہر میں گیا روزی روٹی کمانے یہ مطلب یہ حقائط ہے بڑی مشہور تو ماں نے کہا کہ میں نے تیرا کھانا بان دیا تو تو یہ اس وقت پراتھے کھانے جب یہ شہد بن جائے بزار وہ شہر میں آیا سارا دن پھرتا رہا روزی روٹی کے لیے کچھ کام کیا کوئی ادھر ادھر اور کھول کھول کے دیکھے کہ اب بھی یہ شہد نہیں ہوا بھی شہد نہیں ہوا کافی وقت گزر گیا بھوک جب عروج پہ پہنچ گئی اس نے کہا خسمانہ سر کھائے شہد میں تھا مر چلا اس نے وہ کھولا وہ پوٹری اور وہ خوشک روٹی جس پہ نہ کوئی اچار تھا نہ سالن تھا کھایا تو اس کو شہد سے بھی زیادہ مزا آیا تو اس نے کہا بیٹا جس وقت طلب بڑھ جے تو یہ خوشک روٹی بھی شہد سے کی طرح میٹھی لگتی تو انسان کو اس طرح طلب ہو تو وہ طلب جو ہے وہ پھر ملنے والی چیز کی قدر منزلت جانتے ہیں لیکن ایزی کام ایزی کو جنہیں بیٹھے بٹھائے کو مل جاتا ہے تو ان کو اس چیز کی قدر نہیں ہوتی اس لئے ماں باپ کہتے ہیں تمہیں کھانے کی ہر شہر مل گئی ہے بیٹھے بٹھائے اس لئے تمہیں قدر نہیں ہم سے پوچھو کس طرح ہم نے تکلیفیں اٹھا اٹھا کہ ہم اور وہ ریڑوں گڑوں کی لائٹوں کے نیچے اور خمبوں کی لائٹوں کے نیچے بیٹھ کے ہم نے پڑا ہوا ہے تو پیپر دیئے پیپر پاس ہوئے کتنی تکلیفیں اٹھائی تمہیں عرش ہے پلیٹ میں مل گئی ہے تمہیں اس حاصلی ہے